نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین عاملوا السیعات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم وقال فی مقام آخر تضل بها من تشاؤ و تحضی من تشاؤ انت بلینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیل الغافرین وقال فی مقام آخر ورحمتی وسعت كل شيء فساکتبها للذین يتقون ويؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الَّذین يتبعون الرسول النبی الامی الَّذی يجدونه مقطوبا عندهم فی التوراة والانجیل یعمرهم بالمعروف وینحاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائش ویضعوا انهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونسروه واتبعوه النور الذي انزل معه اولئك هم المفلهون قل یا ایوها الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذي له ملک السماوات والعرض لا اله الا هو يحجی ویمیت فآمنوا باللہ ورسوله فآمنوا باللہ ورسوله فآمنوا باللہ ورسوله النبی الامی الَّذی يؤمنوا باللہ وکلماته واتبعوه لعلكم تحت دون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوم بِرْحْمَتِكَ نَسْتَغْيْس اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا جو مخلوق میں سب سے بردر و بالا ہے اور پھر ہمیں عقل و شعور کی نعمت سے مالا مال فرمایا اور پھر ہمارے اندر فهم و ادراق و وجدان ذرائع معرفت عطا فرمائے اور پھر ہمیں اپنی بارگاہ سے علم عطا فرمایا اور پھر ہمیں اپنے آخری نبی نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا وہ نبی آخر الزمان جن کے پاس ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں اور رسولوں کی مجموعی تعلیم موجود اور ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں اور رسولوں کی امامت موجود تھی اور وہ رسول جس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں اور رسولوں کو دیکھا عالمِ ارواح میں بھی اور سفرِ میراج میں بھی اور ان سے ملاقات بھی کی اور وہ نبی جس نے اپنی چشمِ سر سے اپنے رب کو دیکھا اور وہ نبی جس کے قلب نے اس دیکھنے کی تصدیق فرمائی اس دیدار کی تصدیق فرمائی اور جس نبی یہ امی کا یہ ارشاد ہے کہ رائی تو ربی عز و جلہ فی احسن سورتن میں نے اپنے رب کو بڑی حسین شکل و سورت میں دیکھا رائی تو ربی رائی کہتے ہیں چشمِ سر سے دیکھنے کو میں نے اپنی آنکھوں سے رائی تو ربی عز و جلہ فی احسنِ سورتن اور یہ ملاقات اتنی پیاری تھی اور اتنی خوبصورت تھی اور اتنی دل کو محلینے والی تھی کہ میرے پروردگار نے پیار سے اپنا دستِ شفقت دستِ محبت دستِ پیار فَوَضَأَكَفَّاہُ بَيْنَكَ تَفَيَّ جیسے پیار سے ملتا ہے اور بڑے جیسے چھوٹوں کے شفقت کا ہاتھ رکھتے رائی تو ربی عز و جلہ فی احسنِ سورتن فَوَضَأَكَفَّاہُ بَيْنَكَ تَفَيَّ وہ ہاتھ وہ دستِ محبت اور وہ دستِ شفقت اس میں پیار کی اتنی ہزار ہاں بجلیاں کوند رہی تھی اور اتنی لہریں اٹھ رہی تھی کہ جو ہی وہ دستِ شفقت میری پوچھت پہ لگا فَوَضَأَكَفَّاہُ بَيْنَكَ تَفَيَّ فَوَجَتُو بَرْدَاہَا بَيْنَ سَدَيَّ ہاتھ پوشت پہ لگا ٹھنڈ میرے سینے میں پڑ گئی سنیے ٹھنڈک میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی جب میرے محبوب کا ہاتھ میری پوشت پہ لگا اور ہوا کیا ہوا کیا اس ہاتھ لگنے سے ہوا کیا فَعَلِمْتُو فَعَلِمْتُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین و آسمان کی کوئی شہ بھی مجھ سے چھپی ہوئی نہیں رہ گئی کیا آپ بات کرتے ہیں زمین و آسمان کی کوئی بھی شہ اور کوئی راز اور کوئی سر مجھ سے پوشیدہ نہ رہ سکا سب راز کھل گئے سب کچھ میں نے دیکھ لیا ذرا گھوڑ کرو آئے خائق ہے کیا پیارا منظر ہے یہ کہ اتنی زبردست منظر کشی ہے یہ وہ دے رہا ہے اور یہ لے رہے